آو مل کے کرے پہاڑوں کا سفر قدرتی حسن اور مادنی زخائر سے مالا مال خیبر پخت انخواہ کی وادی بونیر کو 1991 میں زلے کا درجہ ملا اس سے قبل یہ سواد کی ایک تحصیل تھی بونیر کی پوری وادی خوبصورت پہاڑوں کے درمیان گری ہوئی ہے اور ان پہاڑوں میں قیمتی ماہ دنیات وافر مقدار میں موجود ہیں سردیوں کے موسم میں بونیر کے میدانوں اور برف پوش چوٹیوں کا نظارہ اور بھی حسین اور دل فریم ہو جاتا ہے کیونکہ موسم سرما میں یہاں کے پہاڑوں پر خوب برف پڑتی ہے بونیر کے علاقے جوڑ اور وارسک روڈ کی طرف جائیں تو یہاں سے ایک سڑک اس کے زلی صدر مقام ڈگر کی طرف جاتی ہے پہاڑوں کا سفر کی ٹیم نے اپنے سفر کا آغاز ڈگر سے کیا اور خوبصورت بل کھاتے راستوں سے ہوتے ہوئے یہاں موجود ایک قدرتی افشار پر پہنچی جو یہاں ہونے والی برف باری کے بعد بہت دلکاش اور حسین دکھائی دے رہی تھی چڑھ وارڈر فال ہے یہ جب آپ سفر کرتے ہوئے تھرو آؤٹ بونیر جو صدر مقام جس کا ڈگر ہے وہاں سے آپ آئیں گے جب تو پہلا جو پکنک سپورٹ آپ کو ملے گا وہ چڑھ وارڈر فال ہے قدرتی چشموں کا پانی آپ کو بڑا خوبصورت منظر یہ پیش کر رہا ہے دکھائی دے رہا ہے اوپر پہاڑوں کے قدرتی چشمیں اور وہاں سے یہ فلو میں نیچے کی طرف آ رہا ہے اور یہ ایک خوبصورت پائنٹ ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہاں پر بھی جو لوکل ٹورسٹ ہوتے ہیں ویکنڈ کی اوپر یہاں پر آتے ہیں اس وقت کیونکہ موسم اچھا خاصہ آبرارود ہے اوپر کی طرف برف باری ہوئی ہے اسپلور کرنے جا رہے ہیں ہم علم وادی کو اور علم وادی تک پہنچنے تک جتنے بھی خوبصورت مقامات آئیں گے ان کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہوئے چلیں گے کیونکہ پہاڑوں کے سفر میں ہیں ہم اس وقت آج بونیر میں جو کلچرل پائنٹ آف یو سے اگر کہا جائے اور ریلیجس ٹوریزم کے والے سے اگر کہا جائے تو علم کی ایک اپنی الادہ انفرادی عصیت ہے اس لسٹک بونیر میں اور اسی کو ہم ایکسپلور کرنے جا رہے ہیں آپ ہمارے ساتھ رہیں بونیر کے پہاڑ موسم سرما کے دوران ہونے والی برف باری کے باعث سیاہوں اور ٹریکرز کے لیے انتہائی پورکشش ہے ٹریکنگ کے شائقین یہاں کے مشہور شاندلا اور کنڈونا کے ٹریک سے گزرتے ہوئے علم پہاڑ تک پہنٹے ہیں وادی علم میں قدرتی حسن سے مالا مال پہاڑوں کے علاوہ یہاں کا دل فریب موسم اور دل میں اتر جانے والے حسین مناظر یہاں آنے والے سیاہوں کو اپنے سیر میں جکڑ لیتے ہیں یہی وجہ ہے کہ یہاں سیاد کو فروخ دینے کے لیے پاک آرمی کے زیرے نگرانی چار سے لے کے وادی علم تک تقریباً 13 کلومیٹر روڈ کی تعمیر و مرمت کے بعد اسے ہر طرح کی عام درخت کے لیے بحال کر دیا گیا ہے